اسلام بات ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی اے کی توشہ خانہ کیس میں سزا مطلی کی تخواست پر سماد تھی تک ملتوی الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز طیب طبیعت ناسازی کے باعث پیش نہیں ہوئے معاون وکیل نے کہا امجد پرویز کی طبیعت ٹھیک نہیں انہیں دو دن کا بیٹریس تجویز کیا گیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا یہ زمانت کا معاملہ تھا کون سا دلائل زیادہ وقت لیتا ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو ٹرائل کوٹ نے کیا ہم نے سسٹم کو چلانا ہے لطیف خوصہ نے کہا بیس دن سے ایک شخص اندر ہے معاون وکیل کا بھی وقالت نامہ موجود ہیں اسلام بات ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی اے کی توشہ خانہ کیس میں سزا مطلی کی درخواست پر سماد کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا الیکشن کپیشن کے وکیل امجد پرویز طبیعت ناسازی کے باعث پیش نہیں ہوئے معاون وکیل نے کہا امجد پرویز کی طبیعت ٹھیک نہیں انہیں دو دن کا بیڈریسٹ تجویز کیا گیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا یہ زمانت کا معاملہ تھا کون سا دلائل پر زیادہ وقت لگنا تھا ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو ٹرائل کوٹ نے کیا ہے ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے لطیب خوصہ نے کہا بیس تین سے ایک شخص اندر ہے معاون وکیل کا بھی وقالت نامہ موجود ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی اے کی توشہ خانہ کیس میں سزا مطلی کی درخواست پر سماد پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز طبیعت ناسازی کے باعث پیش نہیں ہوئے اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں فیاس محمود سے جی فیاس بتائیے گا سماد پیر تک ملتوی ہو گئی جی بالکل آج سماد کو پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹر سامر فاروقی سربراہ دور رکنی بینچ کے لیے جیسے ہی روسترم پر جیسی بینچ آیا تو اس کے بعد روسترم پر امجد پرویز جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کے معامن وکیل عدالت میں آئے اور آ کر انہیں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ امجد پرویز کی کل طبیعت ناساز ہو گئی تھی ان کو بنیادی طور پر ڈی ہائیڈریشن ہو گیا ہے جس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو دو دن کا بیڈ ریس دے دیا ہے جس کے بعد اب وہ دو دن بیڈ ریس پر ہی ہیں تو آج وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے جس پر عدالت کی جانت سے برہمی کا اظہار کیا گیا عدالت نے کہا کہ ہم آج آپ کے لیے بیٹھے تھے اور یہ کون سا کوئی زیادہ وقت لگنا تھا اس میں آج آپ کو آنا چاہیے تھا اور آرگومنٹس کرنے چاہیے تھے آج بیسے بھی جمعہ تھا اور جمعہ کے روز ہم نہیں جو ڈویڈ بینچ موجود ہوتا لیکن اس کے بابجود آج ہم نے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر رکھا تھا تو پھر آج ہر صورت میں ہونا چاہیے تھا اس وقت صورتحال جو ہے وہ کشیدہ بھی ہو گئی جب لطیف خوصہ روز سرم پر آگئے اور انہوں نے آکے دارت کو آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب ٹرائل کوٹ نے سنے بغیر ہمیں اس لیے فیصلہ دی رہی تھا کہ ہم نہیں پہنچ پائے تھے تو آج یہ عدالت بھی اس سزا کو موتل کر دے اور اگر یہ عدالت آج سزا موتل نہیں کرتی ہے تو یہ پھر انفیر ہوگا جس کے بعد انہوں نے جو ہے تجاجوں روز سرم بھی چھوڑ دیا کیونکہ دارت نے جب کہا کہ ہم اس کو پیر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں تو پھر لطیف خوصہ نے کہا کہ پھر پیر کو ہم نہیں آئیں گے جیسے ہی وہ انہوں نے یہ بات کہی اور اس کے بعد فوری بات وہ روز سرم سے پیچھے ہٹ گئے اور وہاں سے وہ چلے گئے تو اس کے بعد عدالت نے پیر کے لیے وقت مقرر کیا ہے اور عدالت نے یہ احکامات جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ اب ہر صورت عدالت پیر کو اس کیس کو سنے گی اور سننے کے بعد فیسرہ بھی دے گی اگر کوئی نہیں آئے گا تو ہم ریکارڈ جو ہمارے سامنے موجود ہے اسی کی موجودگی میں ہی فیسرہ دیں گے لطیف خوصہ نے کیونکہ بار بار کہا کہ جب ٹرائل کورٹ نے بغیر سنے فیسرہ دی ہے تو آپ بھی دے دیجئے اور سزا کو موتر کیجئے جس پہ عدالت نے کہا کہ اگر کوئی ایک غلط کام ہے تو ہم غلط کام نہیں کر سکتے اگر وہاں پر کچھ غلط ہوا ہے ملتوی کر دی ہے اور آج جو پی ٹی آئی کے ہامی وکھلا تھے جیسے ہی بینچ اٹھ کر گیا تو ان کی جانے سے ملتوی کر دی ہے فیاس محمود آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ادالت میں سائفر کیس کی سمات ادالت نے شام حمود کریشو کو تین روزہ دسمانی ریمانڈ پر افائی کے حوالے کر دیا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی عدالت کے جج شام حمود کریشو کو تین روزہ دسمانی ریمانڈ پر افائی کے حوالے کر دیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایک کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناند محمد ذلکر نین نے ان کیمرہ سماد کی ہے اہم خبر سے اپڈیٹ کریں اوفیشل سیکرٹ ایک عدالت میں سائفر کیس کی سماد کا یہ معاملہ ہے عدالت نے شاہ محمود قریشی کو تین روزہ جسمان ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایک کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناند محمد ذلکر نین نے ان کیمرہ سماد کی ہے اوفیشل سیکرڈ ایک عدالت میں سائفر کیس کی سمات عدالت نے شاہ محمود قریشی کو تین روزہ جسمان ریمانٹ پر ایف آئیے کے حوالے کر دیا ہے تو ادھر بشرا بی بی نے بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا کہا چیئرمن پی ٹی اے کو جیل میں خطرات لاحق ہیں جیل میں چیئرمن پی ٹی اے کی صحت خراب ہو رہی ہے دورانے کے چیئرمن پی ٹی اے کا وزن کم ہو گیا ستر سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے بشرا بی بی نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینڈی کی استعداہ کر دی کہا چیئرمن پی ٹی اے آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں بشرا بی بی نے بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا کہا چیئرمن پی ٹی اے کو جیل میں خطرات لاحق ہیں جیل میں چیئرمن پی ٹی اے کی صحت خراب ہو رہی ہے دورانے کے چیئرمن پی ٹی اے کا وزن کم ہو گیا ہے ادھر سپریم کورٹ میں آہا چیمہ کی زمانت منسوخی کے کیس کی سمات ادالت نے آہا چیمہ کی زمانت منسوخی کے لیے دار نیب وقیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی نیب پروسیکیوٹر نے موقع پر اپتیار کیا کہ آہا چیمہ کیس کی اثرنوں تحقیقات کی گئی دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ آہا چیمہ پر نیب کا کیس تو بنتا ہی نہیں سپریم کورٹ کا نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر برہمی کا اظہار جیسٹس ادھر منولان ریمارکسی ہے کہ آہا چیمہ تین سال جیل میں رہے اب نیب کہتا ہے کہ کیس ہی نہیں بنتا ان کے جیل میں گزارے تین سال کا مدعوہ کون کرے گا چیف جسٹس نے کہا میرے ایک دوست کو نیب نے بطور گواہ بلایا اور پانچ گھنٹے بٹھائے رکھا چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کو پانچ گھنٹے بٹھائے رکھنے کے بعد کہا گیا میں نے آنا ہے جسٹس جمال مندخیل نے کہا نیب میں بلو یلو ڈارک روم بنایا گئے ہیں جن کا مقصد صرف سیاست ہے نیب قانون کا مضموم مقاصد کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں آہا چیمہ کی زمانت منصوحی کے کیس کی سمات ہوئی عدالت نے آہا چیمہ کی زمانت منصوحی کے لیے دائر نیب اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارش کر دی جہازیب اباسی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی جہازیب اس مطالق مزید بتائیے گا دیکھیں غیر محصد درخواست ہونے کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے آہا چیمہ کی زمانت منصوحی کے لیے جو نیب کی درخواست تھی وہ خارش کر دی ہے تاہم اس کیس میں جو نیب کا کنڈکٹ رہا ماضی میں اس کے اوپر بہت اہم اوبزرویشن دی گئی سپریم کورٹ کے ٹیم دکنی بینچ کی جانب سے جستی ساتر مندلہ نے کہا کہ آہا چیمہ تین سال جیل میں رہے اب نیب کہتا ہے کہ کیس ہی نہیں بنتا آہا چیمہ کے جیل میں گزارے تین سالوں کا مداوہ کون کرے گا جستی ساتر مندلہ نے مزید کہا کہ نیب رویہ کی وجہ سے برگیڈیر اسد منیر کو انہوں نے خودکشی کر لی اور اسد منیر انتقال کے بعد عدالت سے بری ہوئے جستی ساتر مندلہ نے مزید یہ کہا کہ نیب اماندار لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں رکھ رہا ہے جیسیس آف پاکستان نے کہا میرے ایک دوست کو نیب نے بطور گواہ بلایا اور پانچ گھنٹے بلائے رکھا اور پھر اس کے بعد کہا کہ بعد میں آنا جستی ساتر مندلہ نے کہا کہ اعتصاب بیورو سیاسی انجنڈنگ کے لیے مشرف نے بنایا تھا جسے نیب خود ثابت کر رہا ہے جو کچھ نیب کر رہا ہے اس کی ذمہ داری کسی پر تو ڈالنی چاہیے جستی جمال خان نے کہا کہ نیب میں پروسیکیوٹر رہا ہوں اس لیے میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں نیب میں بلیو ییلو اور ڈارک روم بنائے گئے ہیں جن کا مقاصد صرف سیاست ہے سپریم کورٹ نے پھر یہ کہا کہ نیب قانون کو مضموع مقاصد کے لیے استعمال کرنا کا جو عمل ہے اس کو بند کرنا چاہیے اور نیب قانون کو بہرہمی سے استعمال کیا گیا سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ نیب کو علائکار کے طور پر مقصود افراد کے خلاف استعمال کیا گیا جسیس عطر منجلہ نے کہا کہ نیب نے آج سیما کیس میں چوبیس بار ہائی کورٹ میں التوا مانگا نیب کے کنڈکٹ کو ہائی کورٹ نے تفصیل سے اپنے فیصلے میں لکھا جسیس عطر منجلہ کا مزید کہنا تھا سالوں تک بندے کو قید میں رکھنے کے بعد بھی نیب کہتا ہے تحقیقات میں کچھ نہیں ملا نیب بتائے کہ آخر یہ درخواست کیوں کردائر کر کے عدالتوں میں مقدمات کا بوجھ بنایا جاتا ہے عدالت نیب اپیل واپس رینے کی بنیاد پر خارج کر دی بہت شکریہ جہانزے باباسی اور اب کچھ خبر کاروبار کی دنیا سے ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری ڈالر بینک مارکٹ میں ڈالر 89 پیسے مہنگا 301 روپے ایک پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے ڈالر کی اڑان جاری انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 89 پیسے مہنگا 301 روپے ایک پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے آپ کو بتائیں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 89 پیسے مہنگا 301 روپے ایک پیسے پر ڈالر کی ٹریڈنگ جاری ہے ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 89 پیسے مہنگا 301 روپے ایک پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے ڈالر کی انچی اڑان انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 89 پیسے مہنگا تین سو ایک روپے ایک پیسے پر ٹریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتائیں کہ ٹریڈنگ اپنے اروج پر ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر اناسی پیسے مہگا تین سو ایک روپے ایک پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے اس پر بات کریں گے احتشام مفتی سے جی احتشام بتائیے گا جی ڈالر کا اڑان وہ جاری ہے اور اب ڈالر کی اڑان چیلنگزنگ ثابت ہو رہی ہے پیرونی کردوں کی اڈائیوں سے زروں بادلہ کے سرکاری زخائر آٹھ ارب ڈالر کی سردہ سے گرنے اور غیر ملکی کمپسیوں کی جانب سے منافع اپنے اپنے ہیڈ پورٹر بھیجے جانے کے باعث آج بھی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تاریخ کی نئی بولندیوں کی جانب جامدن ہے جس سے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ تین سو ایک روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے اور پھر وقت انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر اناسی پیسے کے اضافے سے تین سو ایک روپے ایک پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے نئی بلند ترین سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے احتشان مفتی آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہیں الیکشن کمیشن کی عام انتخابات سے مطالق سیاسی جماعتوں سے مشاورت مسلمی گنون کے ساتھ رکنی وفت کی الیکشن کمیشن سے ملاقات جاری وفت میں سارجفیق رانساناولہ، احسن اقبال، آزم تارر، زاہد حامد، امیر مقام اور اتاولہ تارر شامل ہیں ملاقات میں انتخابی عمل، شیڈیول، تاریخ اور حلقہ بندیوں سے مطالق مشاورت عام انتخابات کے روڈ میپ سے مطالق بھی تبادہ خیال کیا گیا الیکشن کمیشن کی عام انتخابات سے مطالق سیاسی جماعتوں سے مشاورت مسلمی گنون کے ساتھ رکنی وفت کی الیکشن کمیشن سے ملاقات جاری وفت میں سارجفیق، رانساناولہ، احسن اقبال، آزم نزید تارر، زاہد حامد، امیر مقام اور اتاولہ تارر شامل ہیں ملاقات میں انتخابی عمل، شیڈیول، تاریخ اور حلقہ بندیوں سے مطالق مشاورت عام انتخابات کے روڈ میپ سے مطالق بھی تبادہ خیال جاری ہے الیکشن کمیشن کی عام انتخابات سے مطالق سیاسی جماعتوں سے مشاورت مسلمی گنون کے ساتھ رکنی وفت کی الیکشن کمیشن سے ملاقات جاری وفت میں سارجفیق، رانساناولہ، احسن اقبال، آزم نزید تارر، زاہد حامد، امیر مقام اور اتاولہ تارر شامل ہیں ملاقات میں انتخابی عمل، شیڈیول، تاریخ اور حلقہ بندیوں سے مطالق مشاورت جاری ہے الیکشن کمیشن کی عام انتخابات سے مطالق سیاسی جماعتوں سے مشاورت مسلمی گنون کے ساتھ رکنی وفت کی الیکشن کمیشن سے ملاقات جاری ہے اور اس وفت میں سارجفیق، رانساناولہ، احسن اقبال، آزم تارر، زاہد حامد، امیر مقام اور اتاولہ تارر شامل ہیں ملاقات میں انتخابی عمل، شیڈیول، تاریخ اور حلقہ بندیوں سے مطالق مشاورت کی جاری ہے عام انتخابات کے روڈ میپ سے مطالق بھی تبادلہ خیال کیا جانا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے لفٹ خراب ہوئے بیس منٹ سے زائد ہو گئے انتظامیہ غائب ہے لفٹ میں شیرمن پی ٹی اے کے وکیل لطیب خوصہ سمیت دیگر وکلہ موجود ہیں انتظامیہ کے جانب سے ابھی تک کوئی بھی مدد کو نہیں آیا اسلامباد ہائی کورٹ کے لفٹ خراب ہوئے بیس منٹ سے زیادہ ٹائم گزر گیا انتظامیہ غائب ہے اس پر بات کریں گے فیاس محمود سے جی فیاس انتظامیہ کہاں گئی جی دیکھیں اس وقت تک جو صورتحال ہے لطیب خوصہ اس وقت بھی لفٹ میں اندر موجود ہیں اور وہ لفٹ پھنسی ہوئی ہے جبکہ ان کے حامی جو وکلہ ہے وہ باہر کڑے موجود ہیں پہلے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس لفٹ کو کھولنے کوشش کر رہے تھے لیکن اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریسکیو عملہ ہے وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد لفٹ کو ٹاٹا جائے گا جس کے لیے وہ ساز و سامان لے کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو عملہ ہے وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے ڈبل ون ڈبل ٹو کو بھی یہاں پر بلالیا گیا ہے اس کے علاوہ جو دیگر ریسکیو کہنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ان کو فوری طور پر بلایا گیا ہے اور اس وقت جو ان کو ریسکیو کرنے کا آپریشن ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا کیونکہ ریسکیو عملہ یہاں پر پہنچ چکا ہے بات کی جائے لطیق خوصہ کی تو وہ اس وقت بھی دیگر مقلہ کے ساتھ لیفت کے اندر موجود ہیں یہاں پر پولیس کی بھاری نفذی تائناز کر دی گئی ہے لیفت کے باہر لیکن ان کے حامی جو مقلہ ہیں وہ بھی موجود ہے ساتھ ساتھ لیفت کو اب جو ہے وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو باز آفتہ طور پر جو ہے آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے جو چند ہی لمحات با شروع ہو جائے گا جو دیکھا جا سکتا ہے جو لیفت ہے وہ تھرڈ فلور پر پھنسی ہوئی ہے وہاں سے نیچے نہیں آ رہی تو اس کے لیے یہ آپریشن کر دیا گیا ہے جو کچھ دیر بعد کہا جا رہا ہے ان کو باہر نکالنے میں کارکیاب ہو جائیں گے اور دروازہ جو ہے اس کو کارک کر ان کو باہر نکالا جائے گا اچھا یہ باتا ہے کہ اس وقت لیفت میں کتنے لوگ فسے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو مقلہ کی بڑی طبات تھی جو لیفت میں اندر گئی تھی اور وہ سارے لوگ اندر موجود ہیں کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہیں اس کے علاوہ مقلہ بھی ہیں وہ سارے لوگ اندر ہیں جو لیفت کے اندر فسے ہو گئے تو ابھی کہاں جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد ان کو نکال لیا جائے گا اچھا فیاس یہ کہیے گا اب بیس منٹ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے تو کیا بتایا جا رہا ہے ہملا کیا بتاتا ہے کب تک اس لیفت کو ٹھین کر لیا جائے گا وہ جو آل کیا بتایا جائے گا وہ نکالنے کے لیے ہملا فیاس پرات ان کو نکالنے کے لیے پروسیس ہو گئی اچھا فیاس یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تو بیس منٹ سے یہ لیفت خراب ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ کی جو بیلڈنگ ہے اس کی منٹینس کا کام کون کرتا ہے جو وہاں پر موجود ورکرز ہیں وہ کی دھر ہیں جو دروازہ ہے جی جی فیاس آپ ہمارے ساتھ رہے گئے اسلامباد ہائی کوٹ کی لیفت خراب چیئرمین پی ٹی آئی کے وقی لطیف خوصہ لفت میں پھس گئے لفت خراب ہوئے تیس منٹ سے زائد کا وقت ہو گیا ہے انتظامیہ غائب ہے لفت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وقی لطیف خوصہ سمیت دیگر وکلہ موجود ہیں انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی مدد کے لیے نہیں آیا اسلامباد ہائی کوٹ کی لفت خراب ہو گئے ہیں جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وقی لطیف خوصہ لفت میں پھس گئے ہیں لفٹ خراب ہوئے تیس منٹ سے زائد کا وقت ہو گیا ہے جی ہاں اسلامباد ہائی کوٹ کی لفٹ خراب ہوئے بیس منٹ سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا انتظامیہ غائب ہے لفٹ میں چیئرمن پی جے کے وقی لطیب خوصہ سمیت دیگر بکلا بھی موجود ہیں انتظامیہ کے جانب سے ابھی تک مدد کو کوئی نہیں آیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ لفٹ میں لطیب خوصہ سمیت دیگر بکلا موجود ہیں ہائی کوٹ کے لفٹ خراب ہونے کا یہ معاملہ ہے اور اس میں چیئرمن پی ٹائ کے وقی لطیب خوصہ سمیت دیگر بکلا بھی موجود ہیں لفٹ خراب ہوئے تیس منٹ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور انتظامیہ غائب ہے لفٹ میں چیئرمن پی ٹائ کے وقی لطیب خوصہ سمیت دیگر بکلا موجود ہیں انتظامیہ کے جانب سے ابھی تک کوئی مدد کو نہیں آیا اسلام آدھ ہائی کوٹ کے لفٹ خراب ہو گئی چیئرمن پی ٹائ کے وقی لطیب خوصہ لفٹ میں پھس گئے لفٹ خراب ہونے سے تیس منٹ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے جبکہ انتظامیہ موقع سے غائب ہے لفٹ میں چیرمن پی ٹی آئی کے وقی لطیف خوصہ سمیت دیگر وقلہ موجود ہیں انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی مدد کو نہیں آیا آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ خراب ہو گئی ہے چیرمن پی ٹی آئی کے وقی لطیف خوصہ لفٹ میں بھز گئے ہیں جبکہ انتظامیہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں انہیں نکال لیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ خراب ہو گئی چیرمن پی ٹی آئی کے وقی لطیف خوصہ لفٹ میں بھز گئے لفٹ خراب ہوئے تیس منٹ سے زائد کا وقت ہو گیا ہے لفٹ میں چیرمن پی ٹی آئی کے وقی لطیف خوصہ سمیت دیگر وقلہ بھی موجود ہیں جبکہ انتظامیہ کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں انہیں لفٹ سے نکال لیا جائے گا فیاض محمود ہمارے ساتھ ہیں فیاض کہیے گا کب تک انہیں لفٹ سے نکال لیا جائے گا تیس منٹ سے زائد کا وقت ہو گیا ہے یہ سروازہ جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے اور اس میں دروازے میں سے بھکلا کو باہر نکالا جا رہا ہے اس لئے بھکلا کو باہر نکالا جا رہا ہے اور اس لئے چم دیکھ سکتے ہیں کہ انتظار بنجوتہ بھی بہر آگئے ہیں جو باقی بھکلا فانزوں کوئی ہے وہ بھی باہر آ رہے ہیں اور تمام بھکلا 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 پہر آگے ابھی تک جو لٹیف خوصہ ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے وہ ابھی تک اندر میں لیکن باقی بھکلا جو ہے وہ دیانے تک باہر آگے ایک بہت بڑی تاگار فانزی ہوئی تھی جو باہر آ رہی ہے لیکن لٹیف خوصہ ابھی تک اندر ہی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی تر باہر نہیں آئے ان کو بھی نکالا جا رہا ہے لطیف خوصہ بھی باہر آگئے لطیف خوصہ بھی باہر آگئے ان کے حق پر نرہ بازی کی جا رہی ہے لطیف خوصہ کے باہر نکالا گیا ہے اس وقت ان کو باہر نکال لیا گیا ہے لطیف خوصہ کو باہر نکال لیا گیا ہے یہ بتائیے کہ لطیف خوصہ صاحب کو باہر نکال لیا گیا ہے اور کیا سارے کے سارے وقلہ باہر آ چکے ہیں جو باہر آئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے طبیعت ٹھیک ہے دیکھیں سباہم جو بکلا ہے ان کو پہلے پانی سرائم کیا گیا تھا دروالہ تھوڑا تھا کھولنے کے بعد اس کے بعد ان کی جو حالت دیکھنا جا سکتا ہے وہ کوئی پسینے میں شرابور ہیں انہوں نے اپنے جو کوٹ اپنے آتوں میں پکڑ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے اور اب اس وقت پولیس ہے وہ اس طلب کر لی گئی ہے ان کو پولیس کی بھاری نفری یہاں پر بلانی گئی ہے سلسل نعرے بازی کر رہے ہیں اور ان کو یہاں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے لطیف کھو inten کو یہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے اور اسی دوران جو پولیس کھوateur 그or چوہ ایک لٹیم کھوچہ ان کو سیر سے نیچے لے جایا جا رہا ہے جو رسکا ان کے لیے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ ان کو نیچے لے جایا جائے اور یہاں پر شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے اس لیے یہاں پر انتظامیہ نے پولیس کو تعلق کیا ہے جو پولیس پہنچی ہے اور پولیس کی جانے سے اب تمام لوگوں کو ڈسپرز کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پیچھے اٹھ جائیں کیونکہ وہ پہلے ہی گرمی میں اندر فنسے ہوئے لوگ سے تمام کے تمام اب ان کو تمام کو باہر نکالنے کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور گپلا کو بھی وہاں سے ڈسپرز کیا جا رہا ہے ریٹیم کھوڑا اس وقت باہر آ چکے ہیں لفٹ کے دروازے کو توڑ کے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے وہاں پر موجود لوگوں نے ریسکیو کیا یا انتظامیہ کی جانب سے یہ آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا امی اچھا فیاض اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائی گا آپ نے کہا کہ لفٹ کے دروازے کو توڑ کے ان کو لطیف خوصہ اور ان کے وکلا کو ریسکیو کیا گیا ہے بتائے گا کہ آیا انتظامیہ کی جانب سے یہ ریسکیو آپریشن انیشیئیٹ کیا گیا یا وہاں پر جو لوگ موجود تھے دیگر وکلا انہوں نے آپریشن سٹارٹ کیا تھا دروازہ توڑ کے نکالا باہر دروازے کو جو ہے کاتا گیا ہے کتر کے ذریعے جس کے بعد ان کو نکالا گیا ہے تو اس وقت ان کو باہر نکال لیا گیا ہے لطیف خوصہ اب نیچے آ چکے جو سرامبت ہائی کوٹ کا ہاتھا ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ایک وکلا کی بڑی سرزاد ان کے حامیوں کی موجود ہے تمام وکلا نیچے آ چکے ہیں فیاس محمود آپ کا بہت شکریہ کرسٹن کے ہاکنز نے لاہور میں امریکہ کے نئے کانسل جنرل کے طور پر اپنا حدہ سنبھال لیا ہاکنز یو ایس فارن سیبس کے کریئر میمبر ہیں اور حال ہی میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں کواڈینیٹر برائے اقتصادی اور ترقیاتی امداد کے طور پر کام کر چکی ہیں کرسٹن ہاکنز کہتی ہے کہ ہمارے پاس اپنے دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو مشترکہ طور پر آگے بڑھانے کے بہت مواقع موجود ہیں اس کے ساتھ ہی نیوز بولٹنز اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز رکھئے ہر خبر پر نظر موسیقی